اسلام علیکم ناظرین میں ہوں شایران لگاری اور آج جس موضوع پر بات کرنے کے لئے میں آپ کے سامنے آیا ہوں وہ ہے ایک ویڈیو جو کہ میں نے کل اپنے فیس بک پیٹ پر دیکھی میرے ایک دوست نے فیس بک پر شیئر کی ہوئی تھی ایک باپ کچھ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر کچھ لڑکے بیٹھ کے اوپن ائر ریسٹورنٹ میں شیشہ وغیرہ پی رہے ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک باپ آجاتا ہے اپنی بیوی کو لے کے اور وہ باپ اپنے بچوں کو پکڑ کے ان کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو غلیز گالیاں جہاں وہ سریاں بکنا شروع کر دیتا ہے اس میں سے تمام اس کے بچے تھے یا نہیں تھے دو تین لڑکے تھے ہو سکتا ہے کوئی ایک ان کا بیٹا ہو اور واقعی ان کے دوست ہو یا پھر ہو سکتا ہے کہ تینوں کے تینوں بھائی ہو لیکن وہ تینوں کو جہاں وہ ان پر تھپڑوں کی بارش کا دیتا ہے اور جہاں وہ تینوں کو شدید جہاں وہ غلیز قسم کی گالیاں دیتا ہے اور میرے دوست نے جو ویڈیو ڈالی ہوئی تھی تو اس میں اس نے کیپشن دکھاوا تھا کہ شکر ہے آج بھی ایسے ماباپ زندہ ہیں جو اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں ان کو اپنے بچوں کی فکر ہے اور اس پہ وہ ان کی ایک طرح سے پذیرائی کر رہا تھا تو میں نے کمنٹ سیکشن میں جا کے دیکھا کہ اس پہ کیا لوگ انہیں رسپونس کیا ہے تو اس میں بھی میں دیکھا جہاں تا لوگ بول رہے ہیں کہ یہ دوردست کام کیا ہے بچوں کو اسی طرح سے صدارنا چاہیے اور آج کل کے بچے جو ہیں وہ ہاتھوں سے نکل جاتے ہیں اور یہی طریقہ ہے بچوں کو صدارنے کا ناظرین آج میں اس ٹوپک پہ بات کرنے آیا ہوں کہ اگر آپ کا کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے اس طرح سے سموکنگ کر رہا ہے ششہ پی رہا ہے یا کہیں اس جگہ سے گھوم رہا ہے باہر تو کیا ان کو منع کرنے کا تشدد کیا جائے سرعام اور ان کو گالیاں دی جائیں اس کا اثر ان بچوں پہ کیا پڑا ہوگا وہ ایسے ہوں گے کوئی چودہ پہنرہ سال کے بچے ہوں گے ایک تو وہ دپریشن میں آ رہے ہوں گے ان کو شدیر اس بات کا صدمہ لگا ہوگا کہ ہمارے باپ نے ہمیں سرعام تشدد کیا ہمارے اوپر اور ہمیں سرعام لوگوں کے سامنے گالیاں دیں ماں بہن کی گالیاں دیں اور اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ان کے ساتھ ہوئی ہوگی وہ یہ ہوئی ہوگی کہ ان کو اپنے باپ کے لئے ان کے دل میں ایک نفرت کا فیکٹر ان کے دل میں جاگا ہوگا غلط قسم کے خیالات ان کے دماغ میں آیا ہوں گے ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اس سے ہو سکتا ہے کہ آئندہ ڈر کے مارے یہ کام نہ کریں کہتا ہے کہ ان کے باپ کا مقصد تو یہی تھا ایک تو اس کا مقصد یہ تھا کہ اس سے غصہ آیا تھا اپنے بچوں پہ تو اس نے وہ غصہ نکالنا تھا اور اس کو سے نکالنے کے لئے اس نے اپنے بچوں کو مارا ان کو گالیاں دیں اور دوسرا اس کا مقصد یہ تھا کہ میرے بچے صدر جائیں اور برا کام نہ کریں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ بچے واقعی صدر جائیں اندہ وہ نہ کریں لیکن اس کے چانسز بہت کام ہوتے ہیں زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ہمارے والدین کسی چیز پہ ہمیں منع کرتے ہیں کہیں آکے ہمیں پکڑ سکتے ہیں اور وہاں آکے ہمیں مار سکتے ہیں گالیاں دے سکتے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کسی ایسی جگہ پہ جا کے یہ کام کریں سموکنگ کریں شیشہ پیئے جہاں پہ ان کے والدین ان کو نہ پکڑ سکیں مطلب وہ کہیں دور پلڑ کے یہ ہو سکتا ہے بلکہ زیادہ تر ایسے رہی ہیں کہ وہ شیشہ پینا نہیں چھوڑیں گے سموکنگ کرنا نہیں چھوڑیں گے بلکہ وہ کسی ایسی جگہ تلاش کریں گے جہاں پہ ان کا باپ جہاں وہ نہ پہنچ سکے تو ناظرین جب میں اس پوسٹ کے کمنٹ سیکشن میں تھا تو میں نے ایک اور چیز بھی یہ دیکھی کہ وہاں جو لڑکے تھے زیادہ تر لڑکے لڑکیاں اس ایکٹ کو باپ کے کنڈیم کر رہی تھیں وہ کہہ رہی تھیں کہ باپ کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیئے تھا ہمیلیٹ اپنے بچوں کو لیکن زیادہ تر جو لڑکے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے ماں باپ نے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا تھا اور ہمیں بہت خوشی ہے بچوں کے ساتھ یہی کریں گے ناظرین یہ ایک سائیکلوجیکل فیکٹ ہے کہ جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تو ان کے دماغ پہ بہت ہی برا اثر پڑتا ہے اور اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے وہ بچہ ایک سہن سا جاتا ہے اور اس کی پرسنیلٹی پہ اس کے بہت برے افیٹس جو ہے وہ اثر انداز ہوتے ہیں بہت برے افیٹس کے پرسنیلٹی پہ پڑتے ہیں ناظرین ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے جو باپ نے ان کو مارا ہے اس سے ہو سکتا ہے کہ وہ جو بچے ہیں ان میں جو خوف تھا باپ کو لے کے اگر اس نے پہلی دفعہ مارا تھا بیسے تو میرے خیال میں پہلی دفعہ نہیں مارا ہوں گا جس طرح سے ان کا باپ ان کو مار رہا تھا لیکن میں مثال کے طور پر بول رہا ہوں کہ ایف ان کے باپ نے ان کو پہلی دفعہ مارا ہے یا کسی کا باپ ان کو پہلی دفعہ مارتا ہے بچوں کو تو ان کے دل میں جو در ہوتا ہے وہ ایک طرح سے اس کے بھی نکلنے کے چانسل ہوتے ہیں وہ سوچیں کہ اچھا ہمارا باپ صرف ہمیں اتنا ہی مار سکتا ہے اچھا تو پھر اتنا تو ہم برداشت کر سکتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے جب تک آپ اپنے بچے کو مارتے نہیں ہیں اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ وہ مار کیسی ہوگی اس مار سے بچنا ہے لیکن جب آپ نے ایک دفعہ مار دیا تو اس بات کے چانسل بھی ہوتے ہیں کہ بچہ سوچیں اچھا اتنا ہی مار سکتا ہے میرا باپ پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اتنی ہی مار تو میں برداشت کر سکتا ہوں ناظرین پہلے میں نے سوچا تھا کہ وہ ویڈیو اس ویڈیو کے شروع میں لگا دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آسکے بحث ہے ذریقے سے کہ آخر میں بات کیا کر رہا ہوں کس ویڈیو کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ باپ نے کیا کیا تھا لیکن میں نے کل وہ ویڈیو اپنے فرسوں بلکہ جب میں یہ ویڈیو ڈالوں گا وہ فرسوں ہو جکا ہوگا تو جب میں نے وہ ویڈیو اپنے یوڈیو کے شورٹ پہ ڈالی تو یوڈیو نے اس پہ ایک ریسٹرکشن لگا دی مطلب کہ اٹھارہ ساعت سے کم عمر کے لوگ وہ ویڈیو نہیں دیکھ سکے تو میں نے اس لیے وہ اس ویڈیو میں شامل نہیں کی تاکہ جو لوگ لاغ آؤٹ بھی ہیں اپنے سسٹم میں انہوں نے لاغ ان نہیں کیا آپ وہ بھی یہ ویڈیو دیکھ سکیں اگر آپ کو پھر بھی وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو میں ڈسکرپشن میں اس کا لنک شیئر کر دوں گا آپ وہاں پہ جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکیں گے لیکن تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا طریقہ کیا ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے اسموکنگ کر رہا ہے یا شاہ پی رہا ہے تو اس کو کیا پینے دیا جائے کوئی چھوڑ دینا ٹھیک ہے کوشن آگئے اس کو ایسا بھی نہیں ہے ضرور ایسی بات ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے بچے کو روکنا تو ہے اس سے لیکن روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پبلیکلی ہمیلیٹ نہ کریں بلکہ ہمیلیٹ پر پرائیویٹلی بھی نہ کریں اگر آپ نے دیکھ دیا آپ کا بچہ کوئی غلط کام کر رہا ہے پبلیکلی تو خاص طور پر کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی سیلسی سکرم کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا تو آپ نے کرنا یہ ہے پرائیویٹلی اس کو سمجھانا ہے پیار سے کہ بیٹا یہ صحیح کام نہیں ہے اس کو کرنے سے یہ رخصانات ہوتے ہیں اور یہ صرف اس موکی کی ملاد مثال نہیں ہے اور بھی بہت سارے برے کام ہوتے ہیں جس سے ماں باپ روکنا چاہتے ہیں ان کو یہی لگتا ہے کہ مار پیٹ کر کے یا گالم گلوچ کر کے ہم اپنے بچے کو ٹھرا دیں گے اور وہ آہندہ سے یہ کام نہیں کرے گا لیکن پیار سے سمجھانے سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا جب آپ پیار سے سمجھاتے ہیں بچے کو یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ میرے ماباب میری شکر کرتے ہیں اس کو ایک الفت کا ایک سیکٹر اس کے دل میں آتا ہے کہ میرے باباب مجھ سے پیار کرتے ہیں مجھے برے کام سے روکنا چاہتے ہیں اور اگر پیار سے سمجھائیں گے تو اس بات کے چانسز زیادہ ہیں کہ وہ آہندہ یہ کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ سوچے گا اس کے دل میں ایک گلٹس ہی پیدا ہوگی جب آپ پچے کو مارتے ہیں تو اس کے دل میں گلٹ نہیں ہوتی بلکہ اس کے دل میں ہمیلیشن اور غصہ پیدا ہوتا ہے تو اگر اس کے دل میں احساس پیدا ہوگا کہ میرے باباب ماباب میرے بہتری کے لیے کوئی مجھے سمجھا رہے ہیں پیار سے سمجھا رہے ہیں تو وہ اس بات کو زیادہ بہتر طریقہ سے سمجھے گا امید ہے ناظرین آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے پلیز ڈائک کیجئے میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکشن محصول ہوتے رہیں میں ایسی طرح کی اور ویڈیوز بھی آپ کے سامنے لاتا رہوں گا اگر آپ نے میری قرآنی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی آپ کو میرے چاروں طرف نظر آ رہی ہوں گی آپ ان پر کلک کر کے میری قرآنی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں ابھی تک کیلئے اتنا ہی بہت بہت شکریہ